وہابی ہے کوئی تو ہے کوئی بابی سبی کو کتابی بناتے رہیں گے کہانی جو ہوگی بتاتے رہیں گے نبی کی حدیثیں سناتے رہیں گے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے جو مزدور پیشہ لوگ ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کی شفٹوں میں کام ہوتا ہے بعض وقت وہ سوتے ہیں ساری کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی جا کے فجر کے وقت میں کھلتی ہے لیکن رات کو اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ اب انہیں ساری کی حاجت نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا روزہ کانٹینیو کریں اور رمضان کے روزے میں تو انسان کی رات کوئی نیت ہوتی ہے ایون اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا اور آپ سیری کے وقت نہیں اٹھنا چاہ رہے آپ فجر کے وقت اٹھنا چاہ رہے تو آپ اپنا لارم فجر کے مطابق لگائیں اور نیت کر لیں ایون اٹھنے کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں رات کو بے شک نہ نیت کی بھی ہو اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ بے شک دس گیارہ مجھے دن کے جا کے نیت کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹی نیت تو آٹومیٹک لی رات کو آپ کی ہوتی ہے البتہ صحیح بخاری مسلم ہے کہ نبیر اسلام نے ساری کے کھانے کو برکت کا کھانا کھائے اس کے لیے سے روزہ گزارنا ذرا سان ہو جاتا ہے یہ صرف ترغیب کی حد تک ہے ہاں کوئی شخص ساری کو حرام سمجھے یا کہے کہ یہ ضرور مطلب اس کو سنت کو حکیر سمجھ کے چھوڑے پھر ظاہر ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ پھر وہ غلط طریقے کے اوپر ہیں آٹومیٹکلی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں وہ تو میرے بھائی اللہ کے نبیر اسلام نے تو کئی دن تک سہری کے بغیر روزہ رکھا ہے بخاری مسلم محدی سے آپ علیہ السلام بغیر افتار کی اگلا روزہ رکھ لیتے تھے صحابہ نے اس سنت میں عمل کیا تو بہوش ہونا شروع ہو گیا آپ فرمائے یہ کیا تو وسال کے روزے تم لوگ کیوں رکھ رہے ہیں ان کا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں آپ فرمائے ایوکم مسلی تم میں سے کوئی میری مسل ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے ظاہرہ طاقت دی ہوئی ہے تو کسی نے نہیں آگے سے کہا سب کو پتا تھا کہ حضور سپیشی ہونے میں ہماری طرح ہے مرتبے میں ایکوالٹیز میں کوئی بھی حضور کی طرح نہیں اس طرح طاقت بار ہو سکتا کہ وہ بغیر سہری کی روزے رکھتے تھے مسلسل آپ کے کے دن تک روزہ چلاتے تھے اگر سہری کھانا فرض ہوتی تو اللہ کے نبی اس طرح کا کام نہ کرتے بارل سہری ضرور کھائے کریں چاہے تھوڑی سی کھائیں اس کی برکت سے ایک آپ کو سبر آ جاتا ہے روزہ گزارنا سان ہو جاتا ہے لیکن اگر رات کو آپ نے اچھا کھا لیا یا نہیں بھی کھایا روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں اور یہ بھی اس میں ہے اگر آپ نے اٹھ پیرا روزہ رکھا زہر یا اثر کے وقت جا کے آپ کو احساس ہوا کہ میں روزہ نہیں چلا پا رہا تو توڑ دیں کچھ گناہ نہیں ہے اور نہ اس کے بدلے آپ کا فارد آ کریں گے صرف ایک روزہ اس کے بدلے رکھ لیں گے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کا روزہ جان بوجھ کے تڑھو آیا سب سے پہلے آپ نے توڑ دیئے کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو یہ پیاسے لوگ کیسے لڑیں گے وہ تو عبدالقادر جلانی ہے جو نگاہ مار کے لڑ سکتا ہے صحابہ اکرام ابو بکر عمر عثمان علی تو بھوکے پیاسے نہیں لڑ سکتے تھے اس سے اندار لگائیں کہ یہ بابے کیا ہیں جھوڑ مسئول کیا ہے حضور نے روزہ پہلے توڑا اور صحابہ کو بھی کہا تم توڑو اور پھر جنہوں نے روزہ نہیں توڑا تھا آپ نے فرمایا تم لوگ میرے نافرمان ہو جنہوں نے روزہ نہیں توڑا کتنا حضور غصے میں آئے ٹڑوایا ہے روزہ اگر صحابہ اکرام کا اسٹریٹس تھا حضور کا اسٹریٹس تھا کہ انہیں جنگ کی ویسے روزہ توڑنا پڑا کہ ہم بھوکے پیاسے لڑنی سکتے ہیں باب بیتے پھر شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے ہم ادھر بولیں گے نا ٹائم کیامت تک جائے اس گلدہ جواب دینا جائے کوئی نہیں دے سکتا الحمدللہ یہ وہ انٹی وینم پھکی اور ازامی جواب ہے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک سفر میں صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا جب افتاری کا بکتہ ہے تو جنہوں نے رکھا تھا وہ لیٹ گئے اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ جان میں تھے انہوں نے خیمے لگائے افتاری کا بدوست کیا تو اللہ کے نبی نے بتایا کیا فرمایا آپ فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے سفر میں روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے لہٰذا اگر اٹھ پیرا روزہ بھی ہو اور آپ کو بعد میں احساس ہو کہ یار میں روزہ نہیں نباز سکتا تو توڑ دیں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لیں بیمار آدمی بھی روزہ توڑ سکتا ہے بلا وجہ روزہ توڑ دیں کے اوپر پلنٹی ڈالی جاتی ہے اگر کوئی جنمن مجبوری کی ویسے توڑتا ہے تو اس کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں کوئی شوری ہے انشاء اللہ تو بغیر ساری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر بعد میں نانبے تو اب یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ راک چکا ہوں تو اب میں توڑنے سے گناہ گار ہوں گا نہیں توڑ اس طرح آپ مسافر تھے اور آپ کو لگا کہ میرا سفر بڑا آسان ہے میں تو ائر کنیشن سفر کرنا ہے میں رکھ لوں گا راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی یا ٹرین خراب ہو گئی ائر کنیشن ڈبے میں ائر کنیشن بند ہو گیا اب آپ کی بری عالت ہے سفر کی ویسے توڑ دیں نیا رکھ لیں اس کے جگہ روزہ کوئی بستہ نہیں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی جان نکالنی ہے روزہ رکھ کے کہ جب تک تو روزہ رکھ کے ہی شہید ہو جا نہیں اس طرح نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پر لوگوں نے چھتری کا اتنا بڑا سایہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے اتنے لوگ اس کی ویسے مسئیبت میں پڑے ہوئے تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں اتنے مندوں کو تکلیف میں ڈال کے ایک مندے کے روزے کو سمالنے کے لیے اتنے لوگ خود دھوپ میں اور اس کو چھتری کے نیچے رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں اس قسم کے روزے رکھنا چھوڑ تو اللہ نے اجازت دی ہے سورہ البکرہ میں ہے کہ تو سفر میں ہے یا مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں کتنی پوری کر لیں روزہ رکھیں اور اس کی ایکسٹینشن ابودو ترمزی بن ماجہ میں نبیل اسلام نے حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے موخر کرنے کی اجازت دی ہے نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں اور اگر کوئی عورت مسلسل اسی کیفیس ہے کہ پہلے وہ پریگنٹ تھی پھر بچے کو دو سال دودھ پلاتی رہی پھر پریگنٹ ہو گئی پھر دو سال دودھ پلاتی رہی مسلسل جس طرح ہو جاتا ہے آٹھ نو سال گزر گئے تو اب آٹھ نو سال کی بچاری اقضاء دے ہی نہیں سکتی تو اس کے بدلے پھر دیا دے لیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا نو ایشوی نو پرابلو ٹھیک ہوگا جی نیکسٹ یہ لیوے اس سوالات ختم ہو گیا شکر ہے ختم ہو گیا کیونکہ اب اس کے بعد مجھے ڈانٹ پڑ جانی تھی آپ لوگ کی استانی سے میری بھی استانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب سیری کا وقت جو ہے نا وہ پھر تھوڑا رہ جاتا ہے نا ہم تو بیسی پانچ منٹ پہل ہی روزہ بند کرنے ہو جائے اتیاد کی وجہ سے یہ نہیں کہ آزانوں میں کھا رہے ہوں اللہ کا شکر ہے یہ عرکت کبھی نہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بعد میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے گلت بات لکھل گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے ختم نبوت کی پرکت سے اس دعوت حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور جن جن بلائیوں کا سوال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ان دعاوں کو قبول فرمائے اور جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پناہ طلب کی ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو فہا وہ کسی مقت میں فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ تعالیٰ فرمائے انڈیا فلسطین کشمیر چائنہ افغانستان عراق یمن شام کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان و مال کی افادہ فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفر و اعتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ و خیر ٹھیک ہے دی شیمان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ